تو جاہین ساتھیوں کیسے ہو تو آج کا ویڈیو نمبر ہم آپ کے لئے کون سا ویڈیو نمبر آپ کے لئے ایرث لے کے آ چکے ہیں پھر سے ہسٹری جکے گا کس کا ہسٹری کا ایرث ویڈیو ہے ہماری ڈیرس ایشیوڈ ہو چکی ہیں اس کے اوپر ہم آلرہی ویڈیو بنا چکے ہیں کب آپ کو ملنے ہیں ایڈمنٹ کار جمعو یارو جمعو سے اگر آپ نے نہیں دیکھیا تو ادھر آپ کو آئی بٹن دکھ رہا ہوگا اوپر آپ کو آئی بٹن دکھ رہا ہوگا رائٹ سائٹ تو اس کے کلک کر دیئے بہاں سے آپ اس کو ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ایڈمنٹ کارڈ ہم کو کب ملے گا ہم نے ڈیٹیل سے بہاں پہ سمجھایا ہے تو ابھی آپ کے پاس ایک لگ بگ جمعے سے ہے کہ آپ کے پاس ٹونٹی ہی ڈیز بچے ہیں ٹونٹی فائیو ڈیز بچے ہیں تو اس کے لئے ابھی آپ کو ریڈی ہو جانا ہے آپ نے پڑھ لیا ہے تو آپ کو پریکٹس کی کوئی کمی نہ آئے اس کے لئے ہم جھے سیریز آپ کے لئے چلا رہے ہیں سنجما برتی کس کے لئے جمعوں کے لئے ٹھیک ہے اے آر او جمعوں کا ریٹن جی ڈی کا ٹھیک ہے نمبر آج کا فرسٹ ہے اگر آپ نے پیچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی ہے تو پلیلیسٹ میں جہیں بہاں سے آپ ہسٹری جی کے سواری پولٹی ہم نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے مہا سے آپ دے سکتے ہیں اور اپنی چانس پکے کر سکتے ہیں آہ بردی کے لئے آج ہم پھر سے ٹوانٹی کوئچن کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ ٹوانٹی کوئچن آئی تنگ جی بیسٹ تریقہ ہے کرنے کا ٹوانٹی کوئچن ٹھیک ہے ہو لیٹ دا فاؤنڈیشن آف موغل ایم موغل ایمپائر ان انڈیا از انہوں کی موغل آئے تھے ہماری انڈیا میں ہے ٹھیک ہے بولا کہ یہ ترکی سے آئے تھے بولا کہ اس کی فاؤنڈیشن سٹون مدلی فاؤنڈیشن سب سے پہلے کس نے رکھی موغل ایمپائر کی اپشن اے بابر اپشن بی ہمائیو اپشن سی اکور اپشن ڈ جہانگیر ٹھیک ہے تو اس کا رائے ٹانسر ہو جگا اپشن اے بابر بابر اس فرسٹ رولر تھا کس کا موغل موغل ڈرنیسٹی کا اور جے کب آیا جایا پندرہ سو ایک سٹوانٹی سکس کیسے انہوں نے فرسٹ بیٹل آف پانی پت جیتی تھی جیس میں کہ انہوں نے ابراہیم لوڈی کو ہر آیا تھا ٹھیک ہے میں اپشن کو بھی ڈسکس کرنے کی کوشی کروں گا آپ کے ساتھ ہوں کہ آپ کو ایکسٹرا انفرمیشن ٹھیک ہے مدرگی ایک کو قوشن سے آپ کے چار پانچ قوشن ہو جائیں نیکسٹ کو کرتے ہیں روانہ ہنٹردٹ وانٹی تھی کچھن ہے اپشن بی ایو جان ہے 1191 اپشن C 1192 اپشن D 556 تو اس کا رائے ٹائم سوڑے گا اپشن D 1500 شبی 1500 شبی کو کیا ہوئی تھی بیٹلا پانی پت ابراہیم لوڈی اور بابر کی بیچ میں جس میں کی بابر جیت گیا تھا ٹھیک ہے 200 کارڈ بیسی میں کیا ہوا تھا 200 کارڈ بیسی میں کلنگا بار ہوا تھا اشوکا اور راجہ کلنگا کے بھی جس میں کی اشوکا جیت گئے تھے ٹھیک ہے 1191 میں ہوا تھا فرسٹ بیٹلا آف ترائن جس میں کی پریتی ورائن چوہان جیت گئے تھے محمد گوری ہار گئے تھے اپشن سی ہو گیا 1192 جس میں کی سیکنڈ بیٹلا آف ترائن جس میں کی محمد گوری جیت گیا تھا وہ پریتی ورائن سنگ مارے گئے تھے ٹھیک ہے نیچٹ مو گرتے ہیں کوچن بروان ہرے ٹونٹی فور کتھ بینٹ باز بیٹلا آف خانبہ فورٹ خانبہ بیٹل کب لڑی گئی ٹھیک ہے جس میں کیس میں بابر بابر جیت گئے تھے اپنا چیز یاد رکھنا پانیپت کی لڑائی کے بعد دوسری کون سی بیٹلا آف خانبہ ہوئی تھی ٹھیک ہے بابری اٹوگرافی اٹوگرافی کیا ہوتی ہے اٹوگرافی وہ ہوتی ہے مطلب ہی خود لیتے ہیں ہم اپنے بک لکھیں جندگی میں اپنے جے کیا وہ کیا اس کو بولیتے ہیں اٹوگرافی اگر آپ کسی کی جندگی کے بارے میں لکھتے ہیں تو اسے کیا بولا جاتا ہے اسے بولا جاتا ہے بائیوگرافی سمجھ لینا آپ کی جانت کے لئے بتا دوں تو اپشن اس کا کیا ہو جائے گا اپشن ہو جائے گا اے جے کس میں لگی تھی بابر نہ لگی تھی تجھ کے بابری آپ کو کوچھن پوچھا جا سکتا ہے ایسے خور اڑتا بائیوگرافی آپ ہی آگئے بائیوگرافی خمائیو خمائیو کون سے تھے خمائیو سیکنڈ مغل ایمپرر تھے بابر کے بیٹے تھے خمائیو کی آپ کہہ سکتے ہو کہ ہمائیو کی جانت کے بارے بائیوگرافی کسی نہ لگی تو یہ لگی تھی اپشن بی گول بدن بیگر میرے کوشن کرنے سے پہلے آپ خود گیس کر کرا کرو کیس کا کیا رائٹ آنسر ہو سکتا ہے ٹھیک ہے باد میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے اور میں جہاں پہ آپ کو ایکسٹر انفرمیشن دیتا ہوں کی آپ کی نا وہ لگی ٹرک کونسی ہے کی آپ کو اگر پوچھا جائے کی فرسٹ کونس تھا مغل میں سیکنڈ تھرڈ تو آپ ایسے جہاں رکھنا باہر ہوگی آج جم کے سردی آئی چیئے ایک ایک آخر باہر ہوگی آج جم کے سردی بی سے بابر ایچ سے ہمائیو اے سے اکور جے سے جہاں گیر ایسے کونسا آگیا شہاں جان اے سے آگیا اور اینگ جیو ایسے بھی زیادہ رکھ سکتے ہو ٹھیک ہے کوئی بھی کنیوزن ہوگا تو کمنٹ میں بوچھ لینے میں بتا دوں گا نیکسٹ ہے بیٹل آف چاوسہ فورٹ کب لڑی گئی تو جے لڑی تھی اپشن ڈی پندرہ سون دالی کس کے بیچ میں لڑی گئی تھی چاوسہ بیہار میں پڑتا ہے بیہار کی شہاں سوری جیت گئے تھے ٹھیک ہے 128 کہتا ہے who built famous grand truck road gt gt road اپنا بہت بار سنا ہوگا جی کلکتہ سے لے کر پاکستان تک جاتا ہے بھولا کس نے بنایا اور جو دوست کہتے ہیں کہ جی ایزی کوچن ہے ہارڈ کوچن کرنے والے تو اس کوچن آنسر دے اپشن سوری اپشن سوری اپشن دی اور انگر جی تو اس کا رائی ٹان سوری اپشن بی شیر سوری شیر شیر شاہ 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 بنایا گران گران ٹرنک روڈ ٹھیک ھیک آنسر ھیک کوچن ڈوان ٹوانٹی نائن پرانا کل دلی پرانا کل دلی میں کس نے پرانا کل دلی میں دلی 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 ایک بات دلی جہاں دی اتنا پرسی نہ رہے میرے کو لیکن بی وی بنا رہا رہا ہوں تو کم سے کم وی کو لائک کر دی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہوگی سیکنڈ بیٹل کب لڑی گئی اپشن 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 بی پندرہ سو شپونجا ٹھیک ہے اپشن سی ڈی نہیں دکھ رہا تو رائٹ آنٹس ہو جائے گا اپشن بی پندرہ سو شپونجا شپونجا کو کیا لڑی سیکن بیٹل آف دوسرا جود پانی پانی سیکنڈ جود پانی 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 بیچ میں بولا کی جیت کو نہیں اس کو اپشن اپشن بی اپشن دی ابراہیم الہدی تو رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا اس کا ہو جائے آئی اکوبر نے ہیمو کو ہرا دیا تھا بلکہ اس میں اکوبر حدن لڑا تھا اس میں اس کی فورسس نے حصہ لیا تھا اور ہیمو کو ہرا دیا تھا بیٹل آف خلدی گاٹی جی بھی بہت امپورٹنٹ ہے بولا خلدی گاٹی کی جی کس کے بیچ میں لڑی گئی تھی مہارانہ پرتاب سنگھ مہارانہ پرتاب سنگھ کے بیچ میں لڑی گئی تھی بیٹل آف خلدی گاٹی اور اکبر بلکہ جیت گیا تھا لیکن مہارانہ پرتاب نے خار نہیں مانی تھی اور انہیں پھر سے اکبر اکبر بہت لمبی گھانی ہے اس کو ڈیپ نہیں جانا اپنے جرک خلدی گاٹی جی سو دی بانش سو دی تھی مہارانہ پرتاب تو راجستان میں تھی سنا ہوگا اپشن ڈی پندرہ سو شیطر میں بیٹل آف حلدی گاٹی جس میں اکبر جیت گیا تھا ڈیپ سو شبی ریوائز کروا دیتے ہیں پندرہ شبی پانی 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 آگیا سیکنڈ بیٹل پانی 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 آگیا آگیا بیٹل آف چاو سا سپریٹ اللیزن کہتا اللیزن ہوتا ہے دھرم آپ جیسے ہندو اللیزن 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 سٹارڈ کیا بولا کون سا دین اللہی تجھ بابری اپشن ڈی سکر اپشن اپشن اللہی میں کیا تھا ہندو مسلم سب سب دھرم سب بات چی بات اس میں پوٹ کی تھی لیکن جی دیر تک چلا نہیں دھرم ٹھیک جی اپشن چلا تھا سیپریٹ دھرم ہوت اونلی ہندو کتا ایک ہندو تھا جس نے دین الہی کو اپشن دھرم چلا تھا اس کو اپشن راجہ اپشن بی بیرول اپشن بی 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 اپشن دھرم اپنایا تھا اور راجہ ڈرم مان سی کون تھے سکی ایڈو 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 مغل رول ٹرانس پر آگرہ ٹو فتح پور سی گری کیا ہوا کہ جب اکبر کا بیٹا ہوا سالیم اس کو جہان گر بولا جاتا تو اس وقت اپنی کی رائدانی کو ٹرانس پر کر دی دونوں جی کہا پہ بڑھتی ہے تو جی کسی نہ کر آیا اپشن بی رائی ٹرانس ہو جائے گا اکوان ایڈو کہتا ہوا ایڈو 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 ختم کیا جو سوچ سکتے ہم کیا کر سکتے ہیں lernen نہیں کی کو کٹرول مت کیجئے پوٹینشل ہے آپ کے پاس صرف آپ کو چنگاری کی ضرورت ہے اور وہ ہم دیں گے آپ کو اپنی ہو جائے گا اکبر آپ کرنا کیا کیا تھا ایبولیسٹ کیا تھا ججی اٹیکس ججی اٹیکس بہت ہی پورٹنٹ ہے دیکھ لینا ٹھیک ہے ہو بیولٹ فتہ پور سیکری اٹھ جوپی ابھی میں نے بتایا فتہ پور سیکری جوپی میں کس نے بنایا تھا ہماری مونومنٹ بھی ہیں نیشنل مونومنٹس ہوتی ہیں تو جی بھی کیسے میں بنایا تھی اکبر نہ بنایا تھا فتہ پور سیکری میں بنایا تھا اکبر نہ بنایا تھا یہ تو جی ای آج کی بیڈیو کو آیا کرنے پیشلی ویڈیو دیکھ نہیں ہو تو اس مجھے چینل کی بہاں سے آپ دیکھ لئے یہ ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا پلیلسٹ کو بہاں سے رہتی ہے اور جی کیوں zکا کیوں آپ کے لیے یہ پیچھلی ویڈیو سے اٹھایا میں میں نے پیچھلی ویڈیو نہیں دیکھا دیکھئے بہاں سے آپ کو مل جائے گا ہوتا تھا سکھ اسم اپنے دیکھئے ہوں گے سکھ سردار جے کس نے لیزن فاؤنڈ کیا تھا کسنا در میں چلائے تھا اپشنی گرو گوین سنگ اپشن بی گرو نانگ دیو اپشن سی ارجن دیو اپشن دی گرو رام داس تو اس کا رائٹ آنسر مجھے کمنٹ کیجئے کہ اس کا رائٹ آنسر کیا حضرت ہے کیونکہ پتہ چلے کچھ تو کچھ آپ لکھیں کیونکہ جب آپ لکھتے ہیں تو آپ کا مائنڈ ہو چلتا ہے کم سے کم اٹلیسٹ لکھئے کمنٹ میں جب آپ کو رمیمبر رہے گا فار ایور کے لیے ٹھیک ہے تو جہی تھا آج کا ویڈیو ہمارا کوئی سکیشن دینی ہوگا کچھ بھی بتانا ہوگا تو نیچے کوئی ڈاؤٹ ہوگا تو کمنٹ سیکشن میں پوچھنا ہم آپ کو بھائی میں ریپلائی کر دیں گے جلدی سے جلدی ٹھیک ہے جہاں تک ویڈیو دیکھنے کے لیے اگر جہاں تک پہنچ گئے ہو تو نیچے لال بٹن ہوگا سبسکرائب کر دیجئے کیونکہ آنے والی ویڈیو آپ کی ہم پہلے سب سے پہلے آپ کو پہنچ جائے اور سٹے سٹے ہم گھر پہ رہیے بینا بینا بیداؤٹ کام باہر مت نکلئے ٹھیک ہے سو دنیا بات پڑھتے رہیے دنیا بات